السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال جال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاکوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاکوں اور یہ جو ویلوگ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ تقریباً رات کا ٹائم تھا نو دس بجے کا ٹائم تھا تو اس ٹائم میں نے یہ ویلوگ بنایا تھا اور میں واشروم کے صفائی کر رہی تھی اور واشروم کو میں ڈیپ لی جو آپ کہلیں کہ صفائی ہوتی ہے نا تو وہ واشروم کی ڈیپ لی صفائی کرنے لگی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو ادھر جو سسٹر رہتی ہیں ان کو بتا یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پانی پکسان والا سین نہیں ہے کہ آپ لوگ پائپ لگائیں اور وائپر لگا کے اور اچھی طرح آپ صفائی کر لینا کیونکہ پائپ کے ساتھ اچھی طرح پانی کے ساتھ صاف کرنے سے یہ ہے آپ کا جو فرش ہے ٹائل وہ اچھی طرح صاف ستری ہو جاتی ہیں تو لیکن پھر میں نے آج اپنی ہسبرن کو بولا آج ہم لوگ ویکس لیتی ہیں چلیں کوئی بار نہیں ایک دفعہ پھر صاف ہو تو جائیں گی نا تو میرا یہی دل چاہ رہا تھا کہ ان کو صرف لگا جو اچھا حس اب بانی استعمال کروں اور ان کو صاف کروں چاہے آپ جتنی مرضی آپ کپڑے کے ساتھ کس کو صاف کریں ٹائلز کو یا فرش کو لیکن جو اب دھوتی ہیں نا بانی کا اچھی طرح جو اس کے ساتھ صفائی ہوتی ہے جو اس کا مزہ آتا ہے نا وہ کسی چیز کا نہیں آتا تو پھر ہم لوگوں نے بھی ایسا ہی کی ہے کہ ٹائلز کو پہلے اچھی طرح ہم نے صاف کی ہے ایک صاف ستے کپڑے ایک ساتھ جو ڈسٹ وغیرہ ہے کہ اس کو اتار لی جائے تو اس کے بعد یہ صرف وغیرہ لگایا میں نے تو کچھ سپریر وغیرہ تھی مہارے ساتھ مہارے پاس ہو رہی تو وہ ہم نے استعمال کی تو اس کے بعد پر اچھا حاصل ہم نے پانی استعمال کی ہے اور میں ساتھ ریکارڈنگ کر رہی تھی اور میری husband کہہ رہی تھی پہلے کام کر لو پھر اس بعد میں ریکارڈنگ کر لینا میں نے کہا نہیں بس تھوڑا سا میں ریکارڈ کر لوں تو پھر میں سٹار کرتی ہوں اور ہم لوگوں نے واشروم کی جو کھڑکی تھی اس کو کھولا ہوا تھا تو میں ان کو کہہ رہی تھی نیچے پانی نہ جائے تو کہہ رہی تھی نیچے گھر نہیں ہے تو جو پانی جائے گا وہ نیچے زمین پر ہی جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کسی نے کم لے نہیں کی اور رات کے لیے ٹائم تھا تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے سوچا جو ہم پاکستانی ہیں نا ہم لوگوں نے کچھ ایسے ویسے کام کرنے ہو تو ہم موسلی رات بھی کر لیتے ہیں کون سے لوگ دیکھ رہے ہیں یا لوگوں کو پتا چل رہے ہیں کیونکہ دن میں یہ ہوتا ہے کوئی نا کوئی باہر ہوتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس گھر سے پانی آ رہا ہے پھر ظاہر اچھی بات بھی نہیں ہے لیکن ہم ہماری لوگوں کے بھی مجبوری ادھر جو ہم لوگ رہتے ہیں اور پھر یہ جب میں سپریٹ جو تھی اس کو میں استعمال کر رہی تھی تو ایک دفعہ آپ یقین کریں کہ اتنا صاف تو درہ واشوم ہو گیا جب اچھا حاصل پانی استعمال کیا صحیح آپ کہہ لیں کہ صحیح میں نے پانی کا پریشر رکھ کر اچھا اچھی طرح اس کو پھر صاف کیا کہ جب استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ تو اچھی طرح پھر پانی استعمال کر لیں یہ تھا کہ ہمارے بھائی رومز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے پانی کچھ واشوم میں وہ ہوتی ہیں جالی وغیرہ ہوتی ہیں جسے پانی نیچے چلا جاتا ہے ادھر بہت کم گھروں میں جالی وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب آپ نے پانی سمیڑنا ہوتا ہے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو پانی سمیڑنا تو زیادہ ہم لوگ یہاں کبھی بھی گھر کو اس طرح واش نہیں کیا نہ کبھی واشوم کو کیا نہ کبھی گھر کو رومز کو لیکن یہ تھا کہ اس طرح میں دل جا رہا تھا میں نے کہا ایک دفعہ کر لیتا ہوں پھر تھوڑے دن جو آرام سے گزر جائیں گے تو پانی اٹھانا تھوڑا مشکل ہوا میرے ہزبنڈ نے اٹھایا تھوڑا میں نے اٹھایا لیکن جو جنون تھا نا کے اندر وہ کیڑہ آیا ہوا تھا کہ پانی زیادہ ہو تو پھر ہی اچھی صفائی ہوگی تو وہ کیرہ ہتم ہو گیا جب اتنا پانی استعمال کی ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ جو چیزیں تھی ان کو بھی ساتھ میں نے واش کر کہ ان کو بھی سائیڈ پر رکھا ہوا تھا اور ہم ہزبنڈ وائف نے دونوں نے مل کے یہ صفائی کی ہے اور صفائی کرنے کا مزہ بھی آیا کیونکہ ساتھ ساتھ تھوڑی نوک جوگ بھی چلتی رہی ہے اور ان کو جو میں کام کہتی تھی یہ کام ایسے کرنے ہوگی تھی نہیں تمہیں نہیں پتا یہ کام نہیں ہیسا ہونا یہ ایسا ہونے تو جو وہ مجھے کہتے تھے یہ ایسا گورو میں کہتے تھے نہیں آپ کو نہیں پتا یہ ایسا ہونے تو آپ کو پتے ہیں ہزبنڈ وائف کی تو نوک جوگ جلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ لیکن اچھا ٹائم سپینڈ ہو گیا تھا صفائی بھی ہو گئی تھی دوسرے نوک جوگ بھی ہو گئی تھی اور جو واش روم تھا اچھی طرح وہ بھی صاف ہو گیا تھا کیونکہ جب اتنا زیادہ پانی استعمال کریں تو پھر اچھا ساف تو ہو ہی جاتا ہے نا اور یہ ڈور کو پینٹ کرنے والا تھا تو ہم سوچے تھا نیکسٹ پیک نا یہ جہاں جہاں بھی پینٹ ہونے والا گھر نا تو پینٹ کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے یہ تقریباً کیا ہے کچھ ماہ پہلے نا تو لیکن مہارا مور بن رہا تھا سردی آنے سے پہلے نا ایک سفائی ہو گئی تھی اور جو چیزیں تھی ان کو میں نے سیٹ کر دیا تھا اور یہ جو گانیر کا فیس واش ہے یہ بہت اچھا ہے جب سے میں ادھر آئی ہوں تو میں یہ یوز کر رہی ہوں تو کافی اچھا ہے نا یہ والا اور زیادہ تر تو میں ادھر چیزیں اپنی نہیں رکھتی بس فیس واش وغیرہ اور بس ڈیلی بیس کی جو یوز ہونے والی چیزیں ہیں وہ ہی میں اوپر رکھتی ہوں اور یہ ڈرا میں جو کچھ سوپ تھے کچھ یہ پیسٹ وغیرہ تھی اور کچھ ہینڈ واش وغیرہ لیکور وغیرہ پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے سیٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو واش کیا تھا کلٹن کو پھر واش ہونے کے بعد بھی میں نے اس کو بھی لگا دیا کیونکہ یہ نیٹ کا تھا تو بہت جلی یہ ڈرائی ہو گیا تھا سب سے پہلے میں نے اس کو بھی ہتارا تھا کہ چلو اس کو واش کرتی ہوں اور جب تک واش روم صاف ہوگا ساتھ پھر میں اس کو بھی کر دوں گی اور یہ ملکل میرا واشروم صاف سترہ ہو گیا تھا اور انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویلاغ میں دکھاؤں گی کونس چیزیں ہیں جو میں یوز کرتی ہوں جسے صفائی وغیرہ کرتی ہوں جو یہ سپریر وغیرہ ہیں اور کچھ جل وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو آئی ہوپ آج کا ویلاغ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا اپنے فیملی کا بہت زیادہ یا رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نیو ولوگ کے ساتھ آپ سب جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ